دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم فرسٹ یئر فیزکس میں چیپٹر نمبر تھری کا آج ہم لاسٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں that is ریلیٹڈ ٹو بیلیسٹک میزائلز بیلیسٹک میزائلز پڑھنے سے پہلے ہم بیلیسٹک فلائٹ کی ڈیفنیشن کریں گے بیلیسٹک فلائٹ کیا ہے سٹوڈنٹ ایک فلائٹ زہرہ اڑان کو کہتے ہیں اور بیلیسٹک فلائٹ ایک ایسی فلائٹ ہے جیسے فاطرپل میرے پاس یہ ایک پروجیکٹ آئی ہے میں اس کو ایسے پھینک دیتا ہوں میرے پھینکنے کے بعد یہ موو کرے گا کیوں موو کرے گا دیو ٹو انرشیا یہ موو کرتا کرتا یوں جا کے نیچے گر جائے گا یہ نیچے کیوں گرے گا دیو ٹو گریوٹی تو ایسی فلائٹ جس میں ایک اوبجیکٹ کو پروجیکٹ آئیل کو ایک پش دے دی جائے اس کو پھینک دیا جائے اور پش دینے کے بعد وہ فری ٹو موو ہے وہ ازاد ہے جدر مرضی جائے کس کی وجہ سے انرشیا کی وجہ سے اور گریوٹی کی وجہ سے ایسی فلائٹ کو کیا کہتے ہیں بیلیسٹک فلائٹ تو ہم دیفنیشن کریں گے ایک پروجیکٹ آئیل پروجیکٹ آئیل پروجیکٹ آئیل انڈر تا ایکشن آپ گریوٹی وہ گریوٹی کی وجہ سے موو کریں اور انرشیا انرشیا کی وجہ سے موو کریں اس کارڈ بیلیسٹک فلائٹ اب بیلیسٹک فلائٹ کے بعد ہم ڈیفنیشن کریں گے بیلیسٹک مزائل بیلیسٹک مزائل کون سا ہے ایک ایسا مزائل جس کو نہ تو آپ پاور دے سکتے ہیں نہ ہی گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ایک کھلاڑی ایک تھرو پھینک دیتا ہے گیند کو پھینک دیتا ہے گیند کو پھینکنے کے بعد نہ تو وہ گیند کو مزید پاور دے سکتا ہے نہ ہی وہ گیند کو ڈیریکشن دے سکتا ہے پھینکنے کے بعد کہ گیند نے فلائن جگہ پہ جا کے ہٹ کرنا ہے تو ایسا مزائل جو انپاورڈ ہے انگائیڈ ہے ایسے مزائل کو کیا کہتے ہیں بیلیسٹک مزائل ان انپاورڈ ان پاورڈ ان انگائیڈ مزائل is called بیلیسٹک مزائل مزائل is called بیلیسٹک مزائل دیفینیشن یاد کریں گے بیلیسٹک مزائل کی ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے بیلیسٹک ٹریجیکٹری ٹریجیکٹری آپ کو سمجھایا تھا کہ پاتھ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک فٹبال کو کیک لگا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کوارڈینیٹ سسٹم ہے یہاں سے ہم نے ایک فٹبال کو کیک لگائی وہ فٹبال اس طرح سے موڈ کر رہے ہیں تو یہ جو پاتھ ہے فاللوڈ اس گارڈ ٹریجیکٹری تو بیلیسٹک مزائل جو پاتھ فاللو کرے گا وہ کیا ہوگی بیلیسٹک ٹریجیکٹری تو دیفینیشن کریں گے پاتھ فاللوڈ بی بیلیسٹک میزائل اس گارڈ بیلیسٹک ٹریجیکٹری دیفینیشن یاد کریں گے آپ اس میں یاد رکھنا جیسے پروجیکٹائی موشن میں تھا یہ جو ٹریجیکٹری ہے یہ پیرابولک ہے تو ٹریجیکٹری آف بیلیسٹک میزائل is پیرابولک یہ ایم سی کیو مائنڈ میں رکھئے گا اب ہم نے بیلیسٹک میزائل کی موشن کو دیکھنا ہے تو موشن آف بیلیسٹک میزائل سٹوڈنٹ کیپ ان مائنڈ بیلیسٹک میزائل کی جو موشن ہے it is a سپر پوزیشن آف two موشن جو بیلیسٹک میزائل کی موشن ہے it is a سپر پوزیشن آف two independent دو independent موشن کی سپر پوزیشن بلاوات مکسنگ کہہ لیں کون سی دو موشن کو ہم مکس کر رہے یہاں پہ دیکھیں جب ہم یہاں سے ایک فوٹ بال کو کیک لگاتے ہیں ایک بیلیسٹک میزائل کو لانچ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اب لا آف انرشیا کے مطابق اس فوٹ بال کو سٹریٹ لائن میں اپنی موشن کو جاری رکھنا چاہیے ہم نے فوٹ بال کو اوپر کی طرف کیک لگائی ہے تو فوٹ بال شوٹ موو الانگ دا سٹریٹ لائن اس کو کہیں گے یہ پہلی موشن ہے پہلی موشن ہے موشن الانگ سٹریٹ لائن موشن الانگ سٹریٹ لائن دیو تو انرشیا انرشیا یا ہم کہیں گے انرشل موشن الانگ سٹریٹ لائن تو دوسری موشن کون سی ہے دوسری موشن یہ ہے کہ یہ میزائی اس طرح سے سٹریٹ موو نہیں کرتا بلکہ یہ میزائی اس طرح سے موو کرتا ہوا زمین پہ آکے گرتا ہے دوسری ہے ورٹیکل فال ڈیو ٹو گرائیوٹی دوسری موشن ہے سٹوڈنٹس ورٹیکل فال ڈیو ٹو گرائیوٹی تو یہ دوسری موشن ہیں جو اس کا جو پاتھ ہے وہ پیرابولک بنا دیتی ہے ہنس دوسری پاتھ آپ پروجیکٹ آئی یا سوری پیلیسٹک میزائی اس پیرابولک اس کا جو پاتھ ہے وہ کون سا پاتھ بنے گا پیرابولک بنے گا ان دو موشن کو جب مکس کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے جو اس کی موشن ہے اس میں اگر ہم پوائنٹس نکال سیمپل ڈسکیشن ہے ہم اس مارکر کو لانچ کر رہے ہیں اس طرح سے پھینک رہے ہیں مان لو یہ بیلیسٹک میزائیل ہے حق تو یہ بنتا ہے ہم مارکر کو یوں پھینک رہے ہیں تو مارکر سٹریٹ لائن میں اپنی موشن کو جاری رکھنا چاہیے مارکر کو مگر یہ مارکر اس طرح سے سٹریٹ لائن میں موو نہیں کرتا کچھ دور جانے کے بعد یہ مارکر اس طرح سے نیچے کی طرف گرتا ہے یہ نیچے کی طرف کیوں گرتا ہے زمین کی کشش ہے جو اس کا جو سٹریٹ پاتھ ہے اس سٹریٹ پاتھ کو کس میں کنورٹ کر دیتی ہے پیرابولک پاتھ میں پوائنٹ کلیر ہو گیا اب ہم یہاں پہ آئیں گے اگر فار فلیٹ سرفیس سٹوڈنٹ دیکھیں آپ کو پتا ہے ہماری جو ارث ہے یہ ایک بہت بڑا یوں مان لو ایک سفیر ہے ایک بہت بڑا گولہ ہے فار زمپل اگر ہماری رینج شارٹ ہے یہاں پہ ہم ایک سٹی میں ہیں سٹی کا نام ہے اے یہاں پہ ایک دوسرا سٹی ہے سٹی کا نام ہے سی بی اب اے سٹی سے بی سٹی تک کا جو فاصلہ ہے وہ بہت شارٹ ہے تو ہم جب یہاں سے پروجیکٹ آئی یا میزائل کو لانچ کریں گے میزائل یہاں سے اڑے گا اے سے اور بی کو جا کے ہٹ کرے گا تو یہ جو پاتھ ہے اس پاتھ کو کہتے پیرابولک پیرابولک میمسو سے اگر آپ کی رینج شارٹ ہے رینج شارٹ ہے تو زمین کیا ہے فلیٹ ہے پار فلیٹ سرفیس یا میں یہاں پر یوں لکھوں گا فار شارٹ رینج اگر رینج آپ کی شارٹ ہے ارث اس فلیٹ زمین کیا ہے فلیٹ ہے بلکل پلین ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور جو پروجیکٹائل کا پاتھ ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم لانگ رینج دیکھیں فار زم پل ایک کنٹری ہے کنٹری کا نام ہے ایکس اور یہاں پہ دوسرا کنٹری ہے اس کا نام ہے پائی اب اس ملک نے اس ملک پائی کے اوپر کوئی میزائل فائر کرنا ہے لانچ کرنا ہے تو یہاں سے میزائل لانچ کریں پارگٹ کو ہٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ رینج بہت زیادہ ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے زمین فلیڈ نہیں ہے تو پرجیکٹائیل کا جو پاتھ ہے وہ بھی پیرا بولے نہیں ہے اس پاتھ کو ہم کہتے ہیں elliptical elliptical یوں سمجھ لیں egg like shape جس رہا ہنڈے کی شکل ہوتی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا far long range یہ بھی mcq ہے اگر range بہت زیادہ ہے تو earth جو ہے زمین یہاں پہ تو فلیڈ تھی یہاں پہ لکھیں کہ earth is not flat یا یوں لکھ دیں earth is spherical زمین جو ہے وہ spherical ہے and path is elliptical چلیں جی آپ کو یہ دو پوائنٹ clear ہونے چاہیے کہ parabolic shard range میں اور long range میں elliptical path ہوتا ہے next ہم discuss کریں گے جب آپ projectile یا missile کو launch کرتے ہیں کسی بھی war failure کا کسی بھی جنگ کا جو سب سے major element ہے وہ یہ ہے کہ آپ missile کو شوٹ کریں اور وہ اپنے target کو جا کے hit کریں یہاں سے ایک ملک missile launch کر رہا ہے وہ اپنے target کو exact location پہ جا کے hit کریں یہ ایک major element ہے of warfare اب یہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے یہاں تک جانے میں راستے میں air کی resistance بھی ہے راستے میں gravity بھی آنی ہے تو جب missile launch کیا جاتا ہے تو statistical analysis کیا جاتے ہیں کہ ہم angle کون سا launch ہوگا کس angle پہ launch کریں گے کتنی velocity سے launch کریں گے تو راستے میں aerodynamic forces جو ہوا کی مزہمتی forces ہیں وہ کتنا اثر کریں گی تو اس طرح سے مزائی کو launch کرنے سے پہلے angle ہر چیز کا حساب رکھا جاتا ہے some time جو aerodynamic forces ہیں aerodynamic forces جو یہ forces ہیں یہ greater ہوتی ہیں than gravity یہ زمین کی gravity سے بھی یہ forces زیادہ ہوتی ہیں جب ہوا کی مزہمت زیادہ ہے تو وہ میزائی کو disturb کرے گی اور میزائی اپنے سائی ٹھکانے کو hit نہیں کر باتا ہمارے پاس short range اگر ہے اگر ہے آپ کے پاس short range short range میں ہم عمومن ballistic میزائی کو use کرتے ہیں وہ use ballistic میزائی جب کہ اگر ہم نے long range لمبے range کو hit کرنا ہے تو long range میں ballistic میزائی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ballistic میزائی unpowered ہے اور unguided ہے یہ اس کے فارڈ ہے لانگ لانگ رینج کے لیے ہم remote control guided missiles use کریں گے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں powered missiles use کریں لارسٹ آرٹیکل پڑا ہے بہت اشار سا ہے ballistic flight کیا ہے ایسی flight جس میں projectile کو push دے دی جائے اس کے بعد وہ freely move کرے gravity کی بجاز سے ballistic flight ہے ballistic missile unpowered unguided missile ballistic missile trajectory path کو کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں ballistic missile کی motion تو اس میں دو طرح کی motion ایک ہے straight line میں دوسرا ہے کر پاتھ میں due to gravity اس کے بعد اگر flat surface ہے تو ہم parabolic path لیں گے اگر long range ہے تو آپ پاتھ کون سا ہوا elliptical aerodynamic forces اثر انداز ہوتی ہیں اس کے بعد شارٹ range میں ballistic missile use ہوتا ہے long range میں remote control guided missile یا powered missile use ہوتے ہیں نیکس ٹام اس کا review lecture پڑھیں گے انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ